اسلام و فوبیا کی لہر نے دنیا کو واضح طور پر دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اسلام و فوبیا کیا ہے؟ تفصیلات بتائیں گے نصار مہتی اسلام کے لغوی معنی سلامتی میں داخل ہونا ہے اسی لئے اسلام کو امن کا دین کہا گیا لیکن ایک عالمی سازش کے تحت گزشتہ تین سے چار دہائیوں کے دوران چند دہشت گردانہ اقدامات کو اسلام سے جوڑ کر اس کا تشخص مجروح کیا گیا اس نظریہ کا برجار دنیا بر میں کچھ ایسی شدت سے ہوا کہ کہیں بھی کوئی بھی انتہا پسندی یا دہشت گردی ہوتی تو اس کی وجہات، معروضی حالات یا عوامل کا جائزہ لینے کے بجائے اس کو فوراً اس لئے اسلام سے جوڑا جاتا کہ اس کو کرنے والا ایک نام نہات مسلمان تھا اسلام و فوبیا کی لہر نے دنیا کو واضح طور پر دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک وہ جو دہشت گردی کو مذہب سے جوڑتے ہیں اور دوسرے وہ جو اقل و فہم کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ مانتے ہیں کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں بلکہ وہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں اسلام و فوبیا کا سب سے بڑا نقصان مسلمانوں کو ہوا مقریبی معاشرے میں بیشتر مسلمانوں کو ان کی صلاحیتوں، آدات اور اخلاص کی بجائے ان کے مذہب کی بنیاد پر جج کیا جانے لگا اور متعدد بار مسلمانوں کو بے ہیمان تشدد اور قاتلانہ حملوں کا نشانہ بنایا گیا نیوزیلینڈ کی مسجد کے نمازیوں پر ایک جنونی کی اندادن فائرنگ اور کینیڈا میں چہل قدمی کرنے والے ایک پاکستانی خاندان کو ٹرک تلے روننے کے واقعات حالیہ سالوں میں مسلمانوں پر ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کی مثال ہے ان دونوں واقعات کے مجرموں کے مذہب پر کسی نے بات نہیں کی کسی مسلم ملک نے بھی نہیں کیونکہ بحیثیات مسلمان ہم کسی کے انفرادی فیل کو اس کا مذہبی عمل نہیں مانتے اسلام و فوبیا کے خلاف بات تو ہوتی تھی لیکن اس کی سب سے توانہ آواز بنے وزیر عظم عمران خان کیونکہ بقول اقبال دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے وزیر عظم عمران خان نے دنیا پر واضح کیا کہ اسلام و فوبیا وہ تفریق ہے جو دنیا کو ایسے تقسیم کر رہی ہے جس کا متحمل کوئی بھی ملک نہیں ہو سکتا وزیر عظم کی پرزور وقالت کے نتیجے میں اقوام متحدہ سے اسلام و فوبیا کے خلاف قرارداد کی منظوری ایک تاریخی کامیابی ہے جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا نسار مہدی پاکستان ٹیلیویزن نیوز